اردو ٹیچر کے معزز سامین اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کسی بھی شیری فنپارے کا فنی و فکری جائزہ کیسے لیا جاتا ہے اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کسی بھی نصری فنپارے جیسے ناول افسانیں بغیرہ کا فنی و فکری جائزہ کیسے لیتے ہیں چونکہ شیر اور نصر ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے جب ان کا فنی و فکری جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ بھی ضرور مختلف ہوتا ہے سو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی شیری فنپارے کا یعنی شائری کی کتاب کا ہم فنی جائزہ کیسے لیں جب بھی شائری کا ہم فنی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو تین علوم ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان تین علوم کو سامنے رکھ کر ہم اس کا فنی جائزہ لیتے ہیں جو لوگ شائری پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان تین علوم پر دسترس حاصل کریں اگر ان پر وہ مہارت حاصل کریں گے تو کسی بھی شیر کو یا شیری فنپارے کو آسانی سے وہ سمجھ پائیں گے اور اس کا فنی و فکری جائزہ لے پائیں گے سب سے پہلے علم عروض یاد رکھیں کہ علم عروض کا تعلق شائری کے مختلف قائدوں سے ہے جیسے بحر، وزن، قافیہ، ردیف، مطلع، مقتع وغیرہ وغیرہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شائر نے بحر کا استعمال کس طرح کیا ہے اور کون کو ان سے بہور کو استعمال کیا ہے کیا ان کی شائری کے آوزان برابر ہیں ان کی شائری کے آوزان میں کوئی فرق تو نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو قافی استعمال کیے ہیں ردیف استعمال کیے ہیں یہ کس طرز کے ہیں کیا بہت عالی درجے کے ہیں یا عام درجے کے ہیں اس سے شائری کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے آسانی ملتی ہے علم عروض کے بعد علم بیان کی باری آتی ہے علم بیان وہ علم ہے جس میں ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے علم بیان کی روح سے جب ہم شائری کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں تشبیح، استیار مجاز مرسل کنایا وغیرہ کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شائر نے تشبیح، استیارے کو کس حد تک استعمال کیا ہے اور کس طریقے سے استعمال کیا ہے جبکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی شائری میں مجاز مرسل یا کنایا کس حد تک ہے اور علم بیان کے ان اناثر کو انہوں نے کس طریقے سے استعمال کیا ہے کس انداز سے استعمال کیا ہے علم بیان کے بعد علم بدی کی باری آتی ہے علم بدی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر نے سنتوں کا استعمال کیا ہے یا نہیں اگر کیا ہے تو کون کون سی سنتیں اس کی شاعری میں موجود ہیں اور ان سنتوں کا استعمال کس انداز میں کیا گیا ہے یعنی ان کا انداز بہت بہترین ہے عالی ہے یا پھر کم تر ہے اس میں سنت تزاد سنت تلمیہ سنت مرات النظیر سنت اللف و نشر وغیرہ وغیرہ آتے ہیں بیسے یہ دینوں علوم فساد و بلاغت کے زمرے میں آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی فساد و بلاغت میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو ہم شاعری میں فساد و بلاغت بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے یاد رکھیں کہ فساد کا تعلق الفاظ سے ہے یعنی اگر کسی شاعری میں نامانوس الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں اجنبی الفاظ کا استعمال نہیں ہے اور ایسے الفاظ کا استعمال نہیں ہے جس سے الجن بیدا ہو رہی ہو یا الفاظ کی غیر ضروری تکرار نہیں ہے یا الفاظ کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شاعری فساد سے بھرپور ہے یا یہ کلام فسی ہے اور بلاغت کا تعلق متقضائے حال سے ہے یعنی کلام حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو ایسا نہ ہو کہ بچوں سے بڑوں کی بات کرائی جائے اور بڑوں سے بچوں کی باتیں کرائی جائیں یعنی شاید ان باتوں کا خیال لگتا ہے کہ کلام موقع اور حالات کے این مطابق ہو اگر ایسا نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ کلام بلیغ نہیں ہے اس کے علاوہ فنی جائزے میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاعر نے کس کی تقلید کی ہے یا کس کی پیروی کی ہے اس میں ہم صرف الفاظ کو دیکھیں گے یا علم بیان علم عروض وغیرہ کو دیکھیں گے موضوع کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ موضوع پھر فکری جائزے میں آتا ہے اب شاعری کے فکری جائزے کی طرف آتے ہیں فکری جائزے میں سب سے پہلے شاعری کے موضوعات دیکھیں گے شاعر نے جو شاعری کی ہے اس کے موضوعات کیا کیا ہیں جس طرح علماء اقبال کی شائری کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے موضوعات زیادہ تر اسلام سے متعلق ہیں قرآن و حدیث سے متعلق ہیں اور میر تکی میر کی شائری کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے موضوع کا زیادہ تر حصہ غموں کا بیان ہے اس طرح بعض شائر تسبب کی طرف مائل ہیں بعض شائر فلسفے کی طرف مائل ہیں اسی طرح ہر شائر کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے فکری جائزے میں شائر کے خیال کی وسط اور رفعت بھی دیکھی جاتی ہے کہ شائر کے خیالات کیسے ہیں کیا وہ عالی خیالات کے حامل شائر ہیں یا کم تر خیالات کا حامل ہے فکری جائزے میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شائر زمانے سے اور اپنے معاشرے سے کس حد تک متاثر ہیں اور اپنے عہد کی ترجمانی کس حد تک کی ہے فکری جائزے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس شائر کے کلام کی تحقیق ہو رہی ہے وہ شائر کس کی تقلید کر رہے ہیں ان کی فکر کس شائر سے مواصلت رکھتی ہے یا دیگر شعراء کا ان کی فکر پر کس طرح اثرات مرتب ہوئے فکری جائزے میں شائر کا مشن یا مقصد بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی شائری کا اصل مقصد کیا ہے جس طرح علامہ اقبال کی شائری کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو جھگایا جائے معزد سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے کوئی بھی فیڈ بے کو براہ کرم کامرز میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ